ہیلو ویورز ویلکم ٹو ٹیکنو کلاؤڈ آج ہم سکھیں گے کہ بائینڈ ایونٹ جو ہے وہ کیسے آپ اسی ویجڈ میں آپ لگا سکتے ہیں بائینڈ ایونٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی موز کا کلیک ایونٹ ہے موز کلیک ہو تو پروگرام کیا کرے موز اس خاص ایریا میں انٹر ہو تو وہ پروگرام کیا کرے اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیکھیں گے یا کی بورڈ سے کوئی بٹن پریس کریں تو وہ پروگرام آپ کا اس کے اگینس کوئی کام کریں تو بائینڈ ایونٹ اس لئے ہم اس کو لگانا چاہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ پروگرام کے بیلٹ ان چیز ہوتے ہیں دوسری ہے کہ پوائنٹر سے یا کی ایکسٹرنل انپوٹ سے یا جو آپ کے کرسر ایونٹس ہیں ان کو کس طرح سے آپ اپنے پروگرام میں منیج کر سکتے ہیں اس کے لئے آج ہم ٹھیکیں گے چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک انٹری بنا لیتے ہیں اس کو روٹ میں رکھتے ہیں اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس پہ بائینڈ ایونٹ لگاتے ہیں بائینڈ ایونٹ ٹھیک ہے جی تو اس کو انٹری کو ہم کیا کر دیں گے ڈارڈ بائینڈ کریں گے ٹھیک ہے بائینڈ لگانے کا سنٹیکس ہی ہوتا ہے کہ اس کو بائینڈ ایسے آپ کرتے ہیں اور اس کے اندر سٹرنگ کے اندر آپ یہ جو ٹیگز ہیں ھٹی ایم ایل والے ٹیگز ہوتے تھے لیس دین گریٹر دین والے ٹھیک ہے یہ رکھیں گے اس کے اندر آپ لکھیں گے کون سا ایونٹ آپ بائینڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو کمپلیٹس اس میں آپ اس میں فنکشنس کا ڈال لیں گے کوئی بھی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ بائینڈ ایونٹ لگاتے ہیں یہ سنٹیکس ہے تو اس کے اندر جو ہے کہ سپوز میں کی کہتا ہوں کی بورڈ سے کوئی کی انٹری ہوتا ہے اس کے لیے یہ پری ڈیفائنڈ سیٹ اف جو ہوتے ہیں یہ ورڈ ہوتے ہیں اپنے وہی یوز کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ سرچ کر لیجئے گا کہ بائینڈ ایونٹ کون کون سے ہیں تین چار میں آپ کو یہاں پر سکھا دوں گا لیکن آپ کو دیکھئے گا کی ایونٹ کون ہے اس میں آپ کی ایونٹ جیسے ہی کوئی بڈن پر ایس ہو تو آپ کیا دیں تو میں کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی پرینٹ پرینٹ فنکشن جو ہے وہ کال ہو ٹھیک ہے پرینٹ فنکشن کال ہو جیسے ہی کوئی کی بورڈ سے اینٹر ہو اس اینٹری ہی اندر پرینٹ فنکشن کال ہو جی تو اس اینٹری کو آپ بائینڈ پیک کر لیں اس کو پرائیڈ ایکس دے دیں اور فنکشن جو آپ نے بنایا ہے کیا تھا پرنٹ جو آپ نے وہاں پہ کال کیا ہے پرنٹ فنکشن ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ اب جب بھی کسی ایونٹ کا فنکشن بناتے ہیں ایک اور بات یاد رکھیں جب بھی آپ کسی ایونٹ کا فنکشن بناتے تو آپ کو اس کے پرنٹسیز میں یہاں پہ ایونٹ پاس کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اچھلی آٹومیٹکل ایونٹ پاس ہوگا کیونکہ یہ ایونٹ سے آ رہا ہے تو ایونٹ پاس ہو رہا ہوگا تو اس میں آپ ایسے کریں گے تو پرنٹ آپ کیسے کریں یہ ایونٹ آ گیا اس میں وہی میں آرگومنٹس بنا لیتا ہوں آرگومنٹس کیا بناوں گا جو ایونٹ ہے آپ کو پتہ ہے ایونٹ کی پریس کا ہوگا ٹھیک ہے تو ایونٹ کی جو ہے وہ کی سیمبل مجھے دیں اور ایونٹ کے مجھے کریکٹر دے کہ وہ اس کا سیمبل کیا تھا وہ کریکٹر کے ہیں ٹھیک ہے وہ چیت میں بتا دے ٹھیک ہے اور میرے کنسول کے وہ پرینٹ کر دے اور میں کہتا ہوں مجھے سیمبل پرینٹ کریں اور دوسرا کیا پرینٹ کریں گے کریکٹر کریں ٹھیک ہے یہ پڑے کرلی برانتے ہیں اس میں آپ جو چیز جاننا چاہتے ہیں اس کو ڈارٹ فارمیٹ کے ساتھ لکھتے ہیں تو فارمیٹ میں آپ کے لکھیں گے آرگومنٹس ہیں آرگومنٹس میں میں نے دو پیرامیٹر بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ملٹیپل آرگومنٹس میں دیئے آپ کو سٹیرک لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ اس کو آپ ری فارمیٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کو رن کر کے دیکھیں کہ یہ کیا بہت ہے رن کریں اس کو دیکھیں یہ ایک اینٹری بنی ایک مارے اس میں ٹھیک ہے یہ ایک اینٹری بنی ہوئی ہے اس میں میں کوئی بٹن پیس کرتا ہوں سی میں وہاں اے کر رہوں ٹھیک ہے ایک ہی ہے وہ دیکھیں کہ یہ سمبل یہاں پہ آگیا ہے کہ سمبل یہ ہے اور کریکٹر بھی یہ ہے ٹھیک ہے میں کپٹل اے کرتا ہوں کپٹل اے کرنے کے لیے میں شیفٹ پریس کیا تو وہ دیکھیں کہ جو شیفٹ لیفٹ ہے اس کو تھوڑا ماں پر کر لیتا ہے اس سے آپ کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے تو یہ اے ہے اب میں کیف سلاپ پریس کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس نے بتایا کہ اس میں کیف سلاپ پریس ہو ہے جب ہی میں کیف سلاپ پریس ہوگا اور اس کا کریکٹر کوئی بھی ہوتا تک ہے اور اس میں نے پریس کی ہے ٹھیک ہے ہسٹیارک تو یہ سیمبل اس کا جو ہے وہ اس ٹارک کا آ رہا ہے اور کریکٹر یہ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے سٹار کے نام پلیس تو یہ پلیس کا سیمبل ہے اور کریکٹر یہ اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے انٹر پریس کریں تو ریٹرن کر ریٹرن پریس ہوگا ہوا کریکٹریس کا کوئی جہا ہوتا تو یہ اس طرح سے ہوگیا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو اس میں ایک اور ایونٹ بھی ایک ویجڈ پر آپ ملٹیپل ایونٹ بھی بائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سپوز میں اس پر ایک اور ایونٹ بائنڈ کرتا ہوں انٹری ڈاٹ بائنڈ ٹھیک ہے سنٹیکس ہوئی ہوگا اس کے اندر میں ایونٹ لکھوں گا اور ادر میں اس کا فنکشن آپ ملٹیپلयی یونٹ پر سیم فنکشن بھی کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اور Lapte سے ملٹیپل ایونٹ میں سیم فنکشن اور ملٹیپل ایونٹ پر ملٹیپل ایونٹوں میں ملٹیپل فنکشن بھی کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی ایڈٹر میںateur ہوں گا تو ہم کچھ دکھائے گا کہ وہ در مہتمیاں پروگرم کچھ کریں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ایک ایونٹ ہوتا ہے اینٹر کے نام سے ٹھیک ہے یہ ایونٹ اینٹر ہے تو میں اس میں الگس ایک فنکشن بناتا ہوں اس کو پرینٹ فنکشن کرا تھا تو اس کو پرینٹ ویلیو کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ سے ایک دری ایک فنکشن ڈیفائن کریں گے جس میں وہی آپ نے کیا کرنا ہے ایونٹ پاس کرنا ہے ٹھیک ہے اب ایونٹ پاس کرنا ہے تو آپ جیسے ہی ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے پرینٹ جیسے وہ سینٹر ہوگا تو آپ در لگ رہے ہیں اینٹرین اینٹو اینٹری ٹھیک ہے اور اس پہ ایک اور ایونٹ لگائیں اینٹری ڈاٹ وائنڈ اس پہ آپ کیا کریں گے لیو کریں جیسے ہی ماؤس لیو کریں تو وہ کو دکھائیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی ایک فنکشن میں کال کر لیتا ہوں اس کو سیمپل پرینٹ انڈر سکوڑ کے نام سے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ جا ہے وہ ڈیفائن پرینٹ انڈر سکوڑ تو اس میں بھی ایونٹ آپ نے پاس کرنا ہے ٹھیک ہے لیو بیسیکل اس کو آٹومٹیکلی پروگرام جب انٹرپریٹر اس کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لیو سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ لیو کا فان ایونٹ جو ہے نا وہ لیو کا ایونٹ ہے ٹھیک ہے آپ ایک فنکشن کے اندر ایف فیل سے لگا کے ایونٹ کو آپ جیسے ایک ہی فنکشن اگر کال کریں اور اس کے اندر میں ملٹیپل ایونٹ ہوں تو آپ فنکشن کے اندر آپ کو ایف فیل سے لگا کے پہلے یہ ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کس ایونٹ سے وہ جو ہے نا وہ پروگرام کا ریفنس آیا ہے ٹھیک ہے اس لیے میں تو بھی سیمپل کے لیے جو ہے نا لگ لگ سے فنکشن بنا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے کرنے یہ پرنٹ کر دے گا لیو کا فنکشن ہے تو میں کہہ رہا ہوں لیویں لیویں گے انٹری ٹھیک ہے یہ ہوگی ہے اب اس کو آپ وارننگ یہ ہیں اس کو ران کریں یہ دیکھیں ابھی میں کرسکر جب اس کو انٹری میں لے کے آنگا تو یہ بتائے گا میں یہ دیکھو اینٹرنگ انٹری اور ہم میں لیو کرسر یہاں سے لے کے باپس نکال نکل رہا ہوں یہ دیکھیں لیو انٹری آگے ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ انٹری اور یہ لیو انٹری اور یہ لیو انٹری اور یہ لیو انٹری اور اگر کوئی بٹن آپ پریس کرنا چاہتے ہیں ڈبلیو میں نے پریس کی ہے تو گہرا کریکٹر ڈبلیو ہے اور یہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس طرح سے کام کرتا ہے ہوں پھولی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اپنی جائے کیا ہوگا لائک کریں سبسکرائب کریں تینکیو بہر بچ